ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گری کلر کا سب سے اونچا گھوڑا پٹواری جس کا سائر ہے ٹینک گرینڈ سائر ایڈم اور یہ سٹیبل ہے ایشر ہری سٹڈ فارم محولی کلان ڈسٹک سنگرور یہ گھوڑا جتنا بڑا ہے اتنا ہی خوبصورت ہے بہت بار لوگوں کو لگتا ہے کہ مجو کے لائن میں اب گھوڑے ختم ہو گئے ہیں تو اچانک کوئی نہ کوئی بڑا گھوڑا ہماری نظر میں آتا ہے اور یہ بلڈ لائن پھر سے پوری دنیا میں فیمس ہو جاتی ہے ویسے تو یہ بلڈ لائن ہمیشہ سے ہی گری ہورسز کے فینز کی فیورٹ رہی ہے اور جن لوگوں کو بڑے اور چوڑے گھوڑے پسند ہے ان کے لیے مجو کے لائن ہمیشہ ہی ایلیور منٹ کا ایک ذریعہ رہی ہے اور جس طرح سے سنگرز کے ایکٹرز کے کچھ کٹڑ فین ہوتے ہیں اسی طرح سے اس بلڈ لائن کے بھی کٹڑ فین ہیں جن میں سے میں بھی ایک ہوں مگر میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس بلڈ لائن کو آپس میں میٹ کر آیا جائے اس بلڈ لائن کو انڈیا کی دوسری بلڈ لائن جیسے کہ دیولی، آلی شان یا رتناکر والی بلڈ لائن ان سے بھی میٹ کر آکے بہت اچھے ریزرٹس آ سکتے ہیں اس گھوڑے کے ساتھ ہی مجھے یاد آتے ہیں میرے پیارے دوست بابا جوگا سنگ جی جو اس سمیں اس دنیا میں نہیں ہیں کچھ سال پہلے ان کا سورگواس ہو گیا تھا انہوں نے اس گھوڑے کو چھوٹے ہوتے سے خریدہ تھا اور بابا جی کے چلے جانے کے بعد حرجید سنگھ سمرہ جی نے اس گھوڑے کو سنبھالا ہے، بڑا کیا ہے اور ایک نامچین سٹیلین منایا ہے یہ گھوڑا خود تو بڑا ہے ہی ہے اس نے اپنے پروجنی بھی بہت بڑی پیدا کی ہے جن کے ویڈیوز اور فوٹوز جلد آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملیں گے بڑا ہونا بھی ایک گن ہے مگر اس کے ساتھ خوبصورت اور پرپوشنٹ ہونا اور ایک درشنی گھوڑا ہونا وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا گن ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسا گھوڑا راجاؤں کے راج میں ہوتا تو یہ کسی بڑے یدھ کا کارن بنتا ہر ایک راجہ اس کو پرابت کرنا چاہتا حال آج کل بھی وہی ہے راجہ کی جگہ پہ بڑے بزنس مین آ گئے ہیں گولیوں کے جگہ پہ اب پیسے کا زور چلتا ہے اور ایسے گھوڑے مو مانگی قیمت پہ بکتے ہیں کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ گھوڑے شاید مہنگے نہیں بکتے ایسا نہیں ہے کچھ گھوڑے واقعہ ہی بہت مہنگے بکتے ہیں یہ اس طرح سے ہے جیسے لاٹری لاکھوں لوگ ڈالتے ہیں اور نکلتی کسی کسی کی ہے موسیقی